کسی چیز کے استعمال سے پہلے اس کو جان لینا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے نقصان اور فائدے کیا کیا ہیں ان تمام چیزوں کو جان لیں پھر استعمال کریں تو آج دیکھتے ہیں تربوس کو جسے پنجابی میں ہندانا، عربی میں بطیخ ہندی، انگلیس میں بارٹر میلن اور کئی دوسری زبانوں میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے تصویر آپ کے سامنے موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مشہور پھل ہے اس کا مزہ شیرین اور شاداب ہوتا ہے اس کا نچوڑا ہوا پانی اور تخون دباؤں میں استعمال کیے جاتے ہیں مجاز سرد بدرجہ دویم مقام پیدائش بھارت مدربور اور ملین طبع مبرد اور مسکن ہونے کی باعث جوش خون زیادتی سفرہ شدت اتش سوزی سمیدہ ہمیات ہارہ مثلا تپ اور سفرہ بھی تپ مہرکہ میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اور آب تربوزہ پلائے جاتا ہے جو پیاس کو ختم کرتا ہے جو کہ سلدک اور خوش خانسی میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے مدربول ہونے کی وجہ سے سوزس اور سوزاک میں پلائے جاتا ہے خصوصا سکن بین کے ہمراہ پلانے سے ادرار خوب کرتا ہے اور گردے مسانے کو سکون بخستا ہے اور مدربول ہونے کی باعث یرکان یعنی پیلیا اور جائنٹ جس سنگ مسانہ اور گردہ یعنی گردے اور مسانے کی پتری میں اس کا کھلانا فائدہ مند ہے مغز تربوزہ اسحال سفرابی اور سہج امامے کھلانا نہایت مفید ہے مزر سرد مجازوں کے لیے ہیں جن کے مجاز تھنڈے ہوتے ہیں ان کے لیے مزر ہے اور اس کا بدل پیٹھا ہوتا ہے اس میں پانی کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے جو پانی کی کمی کو جسم کے اندر پورا کرتی ہے گردے مسانے کی پتری کے لیے اس کا کھلانا فائدہ مند ہے یہ پیاس کو بجاتا ہے اور میدے کو سکون بخستا ہے ٹی بی کے مریضوں کو اس کا استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے دست پیچز میں اس کا کھلانا مفید ہے تھکان کو دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت بخستا ہے اس میں کئی قسم کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں اور شروع بنا جاتی ہیں جو بزاروں میں عام طور پر ملتے ہیں مقدار خوراک بقدر حضم یعنی جتنا حضم ہو جائے اتنا حساب سکھائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا پٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں اور پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اجازت دیں ملتی بھی 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 دیں